پرانے وقتوں کی بات ہے جب کسی کا بچہ نہیں سوتا تھا تو لوگ کہتے تھے سو جا بیٹے سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا اس کے بعد کرکٹ میں کچھ ایسے کھلاری آنا شروع ہوئے کہ ایک دن پہلے ان کو بھی کچھ ایسی ڈر ہوتا تھا جب سکلین مشتاق نے دوسرا ایجاد کی تب بھی کچھ مخالف ٹیم پر ایسے ہی پریشر ہوتا تھا کہ اگلے دن سکلین مشتاق اپنے دوسرا کے ساتھ آ جائے گا اب آج کے اس دور میں دو ایسے بیٹس مین ہیں جب خاص طور پر ون ڈے میچ ہوتا ہے تو مخالف ٹیم میں کچھ ایسی ہی کیفیت تاری ہوتی ہے ہم بات کریں گے روہد شرما اور ویراد کولی کی اپوزیشن جیسی بھی ہو ہوم سیریز ہے آپ تھوڑا سا لاؤنس دینا بھی چاہیں تو دے دیں دوسری ٹیم کو لیکن بچ کے پھر بھی نہیں جا سکتے شکی بھائی 150 پلس سکور تو ایسے روہد شرما کرتا ہے جیسے اس پہ منڈیٹری ہو اور ویراد کولی سینچری پہ سینچری یہ کیا راز ہے ان کی سکسس کا بات سے یہ دونوں فلیئر جس طرح کی کرکٹ کھیل لیں ایسے لگ رہا ہے بچوں کے ساتھ کھیل لیں جس طرح دلائی کرتے ہیں اور جس طرح فاس بولر یا سپینر اپنی مرجی سے کھیلتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اپنی مرجی سے بولنگ کروا رہے ہیں بولر سے مجھے یاد پڑتا ہے ہم لوگ جب پریکٹس کیا کرتے تھے میں جب پاکستان سے کھیلتا تھا تو کسی نے کومنٹ دیا ہے سعید انور جب وان نائنٹی فور کیا جی تو کانٹ رمیمبر دے نیم آف ایکس پاکستانی کرکٹ لینجن ایسے لگتا ہے کہ سعید انور ایک گین کھیلتا ہے اور پانچ اپنی مرجی سے مرجی کے بولر سے گین کرواتا ہے واہ 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 اور ہر شوٹ پہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ گین ادھر کرے گا تو اس کا فوٹ ورک پہلے سے ادھر ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ کے روحید شرما کو اور ویراد گولی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گین سے پہلے ہی ان کو پتا ہے کہ بولر کیا گین کرے گا اور کس جگہ پہ گین کو وہ ہٹ کرنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ فیلڈر ہے ہی نہیں ہے ہر گین گیپ میں جاتا ہے ہر گین گیپ میں جاتا ہے ہر یعنی ہر سٹروپ ان کی گیپ میں جاتی ہے بہت کم دیتا ہے کہ گین ہاتھ میں جا رہا ہو بھی وان فیفٹی کرنا سو پہ سو کرنا ممولی کام نہیں ہے بندہ بہر بھی ہو جاتا ہے یہ دونوں بہر بھی نہیں ہوتے ہر سٹروپ ویراد گولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوچنگ پوائنٹ پر ہم کہتے ہیں بہت اکسٹ میں نے یہ بات دھائی ٹیکنیکل ٹیکنیکل مینٹل اور فیزیکل یہ چار چیزیں ہوتی جو پوری دنیا کے کوچز کام کر رہے ہوتے ہیں پلیٹس کے ساتھ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ویراد گولی کے لیے ٹیکنیکل 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 فیزیکل مینٹل از اکول ٹو ویراد گولی وہ جس طرح پیڈنگ کر رہا ہے سو پہ سو کرے چلے جا رہا ہے کہیں سے بھی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ یار کہیں سے پکڑ لے کوئی بولر اور جس طرح روہد شرما کا بلہ گھومتا ہے وہ بھائی وہ سو نہیں دیکھتا وہ ڈیڑھ سو اور دو سو دیکھتا ہے بھائی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس روہد شرما اور ویراد گولی بچوں کو جو کھیلنے والے ہیں youngsters جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کی بیٹنگ کو دیکھیں کیس طرح یہ بیٹنگ کیا ہے کیس طرح ڈھوڈتے ہیں کیسے شوٹ بناتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں جیسے بچے گین کر رہے ہیں ان کو یعنی ان کا تکریز پہ کھڑے ہونا ایسا لگتے ہیں کہ ایک بہت ہی بہت ہی بڑا انسان کھڑا ہے قد و کامت کے اعتبار سے بھی اور سکلز کے اعتبار سے بھی اور کانفیٹنس کے اعتبار سے بھی ایک پہاڑ ہے دوسری طرح اور پہاڑ کے اگینس وہ بھل کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے ایتھنا ٹائم ہے آر چھوٹ کے لیے ایتھنا ٹائم ہے ان بلیوی بل میں کہتا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے ان دونوں کو وچ کر کے سارے ینگسٹرز جن کی جو اننگز جو کھیل رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے they learn a lot from them absolutely اور what a critical timing world cup is around the corner if they can carry this form in the world cup تو مخالف ٹیموں کی دنینیں حرام ہو جائیں گی بالکل صحیح کام ہے میں ایک اور مثال اکثر دیتا ہوں کسی کی جیب میں ایک روپے ہونا اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے سو روپے ہو تو سوچ کچھ اور ہوتی ہے زی لاکھ روپے ہو تو انہری اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے لاکھ روپے ہو تو انہری اس کی کچھ یو اس کے ناز نخلیں بھی دوسرے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والے بھی جناب ایک کروڑ پی ہو اور اور ارب پتی ہو جیب میں بینک میں تو دیکھنے والوں کے اوپر بھی بہت ہفوچ آ جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کا اپنا چال ڈھال ہوتا ہے اس کا اپنا ایک چلنا ہوتا ہے جتنی یہ روحید شرمہ ویراد کولی سینچرییں کر رہے ہیں وہ جتنی سینچریوں جتنے رنز بنائیں گے اور جتنا فاسٹس تین تھاؤزن کر دیا اس نے اور روحید شرمہ جیسے ڈیڑھ سو سے دو سو لگائے سے لے جا رہا ہے تو ڈیفنیٹلی ان کا چلنا پھرنا ان کا ان کے متعلق اپوزیشن کا باتیں کرنا اور ورلڈ کپ جو ہے وہ بلکل سامنے آ رہا ہے تو ڈیفنیٹلی ساری اپوزیشن جو ہے وہ روحید اور ویراد کولی کو بہت ڈسکس کرتے ہوں گے یہ تو لوگوں کے ورلڈ کپ سے پہلے ہی دماغوں میں گز سکے ہیں جی برکل صحیح کا سکھی بھائی کچھ اسی سیریز کے حوالے سے بات کر لیں گے ویسٹن ڈیز نے ان کو بہت تف ٹائم دیا اور یانگ تیم ہے لیکن اس اس نے ہولڈر نے لیڈ کیا فرم در فرنٹ اور اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ ہولڈر کو بہت ینگ ایج سے جب سے وہ ٹیم میں آیا تھا تو اس کی انبولمنٹ دیکھ کے آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ کرے گا ابھی بڑی تبردش فائٹ کی ہے انڈیا کو انہوں نے تف ٹائم دیا ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا بلکل آسان کام نہیں ہے اور اس نے یہ کر دکھا ایک میچ جیتا اس کے علاوہ جو پہلے دو میچے اس میں بھی بہت کلوز گئے بلکل آہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو شورٹ ٹی ٹوانٹی ہو فیفٹی آور ہو وہ بہت انجوئے کرتے ہیں ان کے کھیل کے انداز سے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ پریشر لیتے نہیں اور وہ انجوئے کرتے اور لگتا ہے کہ شاید یہ شورٹر ورزن کی جو کرکٹ ہے ٹی ٹوانٹی خاص طور پر اور ففٹی آور یہ ان کے مزاج کو ملتی ہے وہ جاتے اور جا کے کھلے دل سے وہ پرکٹ کھیلتے ہیں اور جس طرح جیسن ہولڈر ٹیم کو لے کے چل رہا ہے اور لڑوا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل گیپ کریڈٹ ٹو ڈیرن سمی یہاں پہ نا جی تو ڈیرن سمی کے ساتھ جو ہے مجھے یاد پڑھتا ہے ڈیرن سمی اس کو ٹیم میں لے کے آیا تھا کیونکہ جب یہ کیپٹن تھا تو یہ ویسٹ انڈیز کی جو سیکنڈ ٹیم کی اس کے ساتھ ہے جب میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کام کر رہا تھا پھر ڈیرن سمی نے ایک دفعہ ہم لوگ شام کو بیٹھے ہوئے تھے سارا سپورٹ سٹاف تھے تھانے پہ ساتھ میں ڈیرن سمی بھی تھا تو اس نے بس ٹررنٹ پلیئرز کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات نکلی تو جیسن ہولڈر کا مینشن کیا اس نے ڈیرن سمی نے اور جب وہ ٹیم کے اندر آیا تو بڑا اس کے کلوز رہتا تھا اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جب آپ کسی بڑے لیڈر کے قریب رہتے ہو تو اس کے اثرات آئی جاتے وہ ہم کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیا تو ڈیرن سمی کو اس کے ساتھ رہ کے ایک کلوز میرا خیال ہے اس نے رنگ پکڑ لیا جس طرح کا ڈیرن سمی چیپٹن رائے چھوٹر ورشن کا دو ٹی ٹوٹی جید گیا آم آئی ٹھنگ جیسن ہولڈر نے بہت کچھ اسے پک کیا ہوگا بہت ہی اللہ کپتانی کر رہا اور ٹیم کو بہت ہی اچھے طریقے سے لڑوا رہا ہے اور جتنے پیوست انڈین ہے وہ اپنی نیچول گیم کھیل لیا ہے میں نے پچھلا میچ دیکھا جس میں I think Hope نے سوکیا اور وہ نائنٹی پلس کیا اس نے میں جم میں تھا میں دیکھ رہا تھا کمال کھلے انداز سے کرکٹ کھیلیوں نے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بجی ہوئی کرکٹ کو جو بھی لوس گین ملا ہے باؤنڈرے کے تو یہ شورٹا برزن کی جیم جو ہے ویس انڈیز کو بہت سوٹ کرتی ہے تو بہت اچھے کرکٹ کھلی ہے Absolutely these two have done a fantastic job for ویس انڈیز کچھ بات کرتے ہیں انڈیا کی بنچ جو strength ہے اس کے حوالے سے خلیل احمد بہت impressed کر رہے ہیں ان کو موقع ملا ہے اور وہ ایک different variety لے کے آ رہے ہیں انڈین اٹیک میں انڈیفی کن develop into a good fast baller تو ایک بہت زیادہ complete balling attack ہو جائے گا انڈیا کا دیکھیں اس وقت جو انڈیا جو پوری انڈین بی سی سی آئی جو ہے میں یہ سمجھنا ہوں جو ان کی planning ہے نہ صرف ان کی جو main team ہے اس کو کیسے وہ اس کو اس unit کو طگڑا کی ہوئے strong کی ہوئے بلکہ اپنے bench کو بھی بہت strong کیا ہوا ہے چیدھی سی مثال ہے یار راحل راویڈ جو ہے وہ نیچے والی cricket کو دیکھ رہا ہے اتنا اس کے پاس experience ہے ہر قسم کی cricket کھیلی ہوئی ہے ہر گلی کوچوں سے گزر کے گیا ہوا ہے ہر قسم کا رنگ دیکھا ہے ہر قسم کا اس نے موسم دیکھا ہوا ہے اور ہر قسم کے حالات دیکھے ہوئے اس بندے کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا bench رکھا ہوا ہے کہ bench کو آپ تیار کرو اور ظاہر ہے اس نے اپنی جو team رکھی ہوئی ہے وہ بھی بہت professional ہیں سارے اپنے بندے رکھے ہوئے جی اور انگلینڈ لائنز کے ساتھ یہ خلیل آیا تھا وہاں پہ اور خلیل نے آہ میں بھی انگلینڈ لائنز کے ساتھ کام کر رہا تھا سوری انڈیا کے اے کے ساتھ آیا تھا انگلینڈ لائنز انڈیا اے اور ویسٹ انڈیز اے کے آپس میں آہ تینوں کے ون ڈے سیریز تھی اور میں انگلینڈ لائنز کے ساتھ کام کر رہا تھا اس وقت یہ خلیل جو ہے وہ انڈیا اے سے کھیل تھا. انگلیش کنڈیشن نے اس میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس کی. تھوڑا سا زہیر خان کا ٹچ نظر آتا ہے. اس کے بارننگ سٹائل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو انسپائرڈ ہے. اس سے اس کی کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر آبیسلی زہیر خان زہیر خان ہے. خلیل ابھی ہے. بچہ ہے. اور اچھی بات ہے اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے. اور ان سے چھیکھنا چاہیے. تو بڑی انرجی اس لڑکے کے اندر بہت ہارٹ ورکنگ لڑکا ہے. ابھی تک بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. اللہ کرے آگے جا کے اور اچھی پرفارمنس دے. چیزوں کو ساتھ میں چلا جائے. اور میری اس سے ایک آہ ریکویسٹ ہوگی. آپ جتنے بھی لیفٹ آمر ہیں. ان سے بات ضرور کرو خلیل. زہیر خان ہو گیا. آہم کہنا میں کبھر ایک صاحب ہوتا ہے. جتنے بھی لیفٹ آمر ہیں چاہے رائٹ آمر ہیں. ان کے پاس جائیں اور بات کریں. مسیمہ بھی اکسر آتے رہتے ہیں ان سے بھی بات کرو. سیکھو. بڑوں کے ساتھ جڑو. ان سے نولیج جو ہے وہ لو. اور اسی طرح کا لڑکہ ہے یہ ہے. یہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ تو کیگر کی بات کرتے ہیں. جی. very passionate. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ اس کو اور عزت دے. آمی جی. We wish خلیل all the best and his fans especially. سکی بھائی the last question for this show would be regarding خلیل as well. خلیلی کے بارے میں آخری سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دور میں جب IPL میں بہت lengthy season بھی ہوتا ہے تو فاسٹ پولرز اکثر injured ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بنچ جیسے وہ عشان شرما کو use کرتے ہیں. ہم آنے والے پروگرام میں بات کریں گے جو آگے آسٹریلین ٹور ہے انڈیا کا ان کی جو ٹیم selection ہوئی ہے announcement ہوئی ہے اس ٹیم کو discuss کریں گے. لیکن جیسے وہ عشانت کو صرف ٹیسٹ میں use کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خلیل کو صرف shorter format میں use کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی وہ ینگ لڑکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس کو ساری cricket کھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. مگر wisely wisely ہو اپنا یعنی اچھے طریقے سے plan کریں. shorter version بھی کھلیں. four day cricket test cricket بھی کھلیں. one day cricket بھی کھلیں. Definitely sports stuff وہاں پہ ہے. وہ workload چیک کر رہے ہوں گے اس کا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اس کو شرف one day میں یا ٹی ٹونٹی میں ڈال دے جائے. یا خالی test cricket میں ڈال دے جائے. ایسا نہیں ہے. quality baller test cricket میں بھی ہونے چاہیے. one day ٹی ٹونٹی میں بھی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ ایک ہی چھاپ لگا دو اور ایک طرف سائٹ میں کر دو. workload کو دیکھتے ہوئے تینوں format کھلنی چاہیے اس کو اور اس کے لئے سکلز ہیں کہ تینوں format کھل سکتا ہے مگر workload again وہ دیکھنا پڑے گا.